پانچ گاؤں کے کسانوں نے فردہ سکٹر وارستد لگو سچوالے میں جا کر جوردہ پردسن کیا گیاپن دینے پہنچے کسانوں نے ڈی سی صاحب کے کاریلے کے باہر گھنٹوں انتجار کیا مگر ڈی سی صاحب باہر نہیں آئی جس سے غصہ ہے کسانوں نے ڈی سی کے خلاب اور سرکار کے خلاب جوردہ مردہ واد کے نعرے لگائے اور اگو پردسن کیا پردہ واد میں سرکار دورہ آئی ایم ٹی کی جمین ادگریت کی گئی تھی جس کو لے کر کسان لگاتر سنگرز کرتے آ رہے ہیں سنگرز اپنی جمینوں کے لئے کیا جا رہا ہے اور اینانس کی گئی دی جانے والی پلوٹوں کے لئے کیا جا رہا ہے سرکار نے کسانوں سے کہا تاکہ آئی ایم ٹی میں جو کمپنی بنے گی اس میں پڑھائی کے مطابق کسانوں کے بچوں کو ہی نوکری دی جائے گی لیکن سرکار لگاتر کسانوں کے ساتھ دھوکے پہ دھوکہ کرتی آ رہی ہے جس کے چلتے کسان لگاتر پردسن کر رہے ہیں اور ڈی سی کو گیا پنس اوپ رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کے خلاب کوئی بھی گاروائی نہیں کی جاری نہ ہی انہیں کوئی بھی معافجہ یا پھر ان کی مانگیں مانی جاری ہیں اسی گڑی میں ایک بار پھر پانچ گاؤں کے کسانوں نے فردہ و سیکٹر بارہ اس سے لکس چبالے میں جا کر جوڑ در پردسن کیا اور ڈی سی صاحب کو گیا پنس اوپنے کے لیے دروازے پر کھڑے رہے گھنٹوں پردسن کرنے کے بعد ڈی سی صاحب پیچھے چور دروازے سے باہر نکل گئے مگر ان کا گیا پن نہیں لیا جس پر کسانوں نے گصہ روپ میں کہا کہ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ وہ سانت سواب سے ڈی سی صاحب کو گیا پنس اوپنے آئی تھے مگر ڈی سی صاحب نے گیا پن ہی نہیں لیا آج ہمارے پانچ اوپن کے کسان ڈی سی کو گیا پن دینے آئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اچھ اے سائی ڈی سی میں کسانوں کو جو پلوٹ دیئے ہیں ان میں بہت ہائی ریٹ کر دیئے کسانوں کو کسانوں کو کسانوں کو یہ ہویا تھا پھینسلہ کے نو لس نو پروفٹ میں پلوٹ دیے جائیں گے جبکہ جو پلوٹ دیے گئے ہیں یہ پلوٹ اور کئی ایسی کھامیاں ہیں جو لوگن کے کسانوں کے پیسے جو ملے تھے وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں اور پہلے ایک ہزار بڑے تھے تو جب پانچ سو روپے وہ پڑھائے تھے پلوٹ پہ اور وہ ایک سو ستتر روپے جو پڑھیں آئی کوٹ سے اس کے تین ساڑھے تین ہزار روپے کے پڑھاتی ہے ڈیشی صاحب کو جو اچھ اے سائی ڈی سی کے محرمت آئی ایم ٹی کے لیے جو جمین ادھی گرہن کی تھی جو پچھلی سرکاریں تھیں ان کے ساتھ بھی کافی لمبی لڑائی ان کسانوں نے لڑی تھی وہ سمجھ جائے وہیں کہ وہیں کھڑی تھی اسی لئے سرکار کو یہ کسان لوگ ستہ میں لے کر آئے تھے لیکن کسان آج بھی وہیں روڈ پہ کھڑا ہوا ہے جتنے بھی ادھیکاری آتے ہیں تو سرکار ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے مجبوراً بس کسان کو بار 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 اینڈی سی دربار میں آنا پڑتا ہے پردور ٹیمز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات تمام خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت نمسکار